سفاری پارک میں تین روزہ عید فیسٹیول کے آخری روز اقتطامی تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کنوینئر اور وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قیام پاکستان کے وقت کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا جب کراچی کو سندھ میں زم کیا گیا تو کسی قانون ساز ادارے سے اس کی منظوری نہیں لی گئی ہماری تاریخ اور ہمارا جگرافیہ سیتالی سے شروع ہوتا ہے اس وقت کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا اس وقت کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا سندھ کا حصہ کب بنایا ہے وہ ستر میں بنایا ہے تو کہیں کسی اسیمبلی سے اس کی منظوری لی گئی ہے کوئی رائے لی گئی ہے کوئی ریفرینڈم ہوا ہے کوئی قانون استعمال ہوا ہے تو قانون کے تحت یاد رکھا جائے گا نا اور اگر پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سندھ ملتان بھی کبھی سندھ کا حصہ تھا تو آج تو ملتان کو ایک نئے صبح بنانے کیلئے اس نے حمایت کی ہے تو منافقت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے کوئی حساب ہونا چاہیے کوئی حصول ہونا چاہیے اگر پورے پاکستان میں کوئی ایک وجہ اخلاقی انتظامی سیاسی قانونی اور آئین ہی بتا دی جائے کہ سارے ملک میں تو صوبے بن سکتے ہیں مزید اور سندھ میں نہیں بن سکتا سندھ میں نیا صوبہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ کراچی اور پاکستان کی ضرورت ہے شہر جس کی امن کو صرف بائیٹ ڈیفولٹ نہیں بائیٹ ڈیزائن بھی خراب کیا گیا تھا اب سب کو یہ میسیج چلا گیا ہے کہ کراچی آباد رہے گا تو یہ ملک آباد رہے گا اور اس کو اجار کے کسی حصے کو آباد نہیں کیا جا سکتا پورے پاکستان میں صوبے بنانے کے ہامی ہیں تو سندھ کوئی ایسی شجرہ ممنوع نہیں ہے کہ وہاں پہ صوبے نہ بن سکیں پہلی بات اور جہاں تک آپ ان مطالبے نہیں ہیں کہ ہم نے مطالبے کیوں یہ اس شہر کی ضروریات ہیں اس شہر کی ضرورت کا مقصد ہے پاکستان کی ضروریات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اپنے حصے کی تمام قربانیاں دے چکی اب عوام کو مزید کسی امتحان میں ڈالنا مناسب نہیں ہوگا عوام دشمن کسی قسم کی بجھٹ کو کون منظور کر سکتا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی نہیں کرے گی کبھی کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے تقاضے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہوتے ہیں موجودہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں تھوڑا بہت وہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے اپنے حصے کی سارے امتحان دے دی ہیں اپنے حصے کی تمام قربانی دے دی ہیں ان سے مزید نہ لی جائیں تو بہتر ہے عدالت میں اس شہر سے اور سن کے شہری علاقوں کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کئی مقدمیں سسک رہے ہیں اگر ایک بار یہ مایوسی ہوگی اللہ نہ کرے کہ سن کے شہری علاقوں کے لوگ اہوانوں سے تو لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں بیگانگی آتی جا رہی ہے اگر عدالت اس سے بھی ہو گئی تو پھر شاید میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ووڈ فیصلہ نہیں کرتا تو روڈ فیصلہ کرتی ہے